آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ اور وفاقی وزیر کے خلاف سینیٹر پروید رشید کے خلاف لیا گیا اس کو بھی انڈورس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کے اوپر ایمپیسیس کریئیٹ کیا گیا ہے نمبر پہلی شک جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ معاملہ جو ہے اے پی این ایس کو ریفر کر دیا گیا ساتھ ساتھ زفر عباس صاحب اور سیرل المیڈا صاحب جو ڈان کے ساتھ اسوسیائیٹڈ ہیں ان کے خلاف ایکشن کی درخواست بھی کی گئی ہے تاریخ فاطمی صاحب والا ایکشن بھی موجود ہے راہ تحسین صاحب والا بھی ایکشن موجود ہے اس سے پہلے دو بڑوں کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاف وزیر حضم صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملات تیپ آ جاتے ہیں اور یہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے نوٹیفیکیشن سامنے آ جاتا ہے سوال بنیادی برف پگلی کیسے اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں لیفٹینٹ جنرل لٹائیڈ امجر شویب صاحب سینئر تجزیہ کار افضل بٹ صاحب صدر پی ایف یو جے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہوا کیا کل تک ہم محسوس کر رہے تھے بڑا تناؤ ہوئے آج وہ بڑی آسانی سے حل ہوتا ہوا نظر آ گیا برف کی طرح پگل گیا کیا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو صورتحال تھی یہ بنی اس طرح کہ پیرہ ایٹین جس میں سفارشاہ تھی اس کمیٹی کی جس نے انکوائری کی وہ سفارشاہ تھی اور جو نوٹیفیکیشن بظاہر ظاہر میں ایشو کی گئی اس میں کچھ فرق تھا پہلی بات تو اس میں یہ تھی کہ پرویز رشید صاحب کا نام نہیں تھا اور اس سے تاثر یہ تھا کہ پرویز رشید صاحب کو کچھ عرصے کے بعد رین سریٹ کیا جائے گا ان کو کوئی نہ کوئی جوب دے دیا جائے گا پھر باقی دو کے خلاف تھوڑا بہت ایکشن لیکن ان کی بھی صورتحال یہی نظر آتی تھی کہ فاطمی صاحب سے ایک محکمہ واپس لے لیا گیا اب کہیں ان کو ایک اور دے دیا جائے گا کہیں اور شاید باہر بھیج دیا جائے اسی طرح وہ اس کو محکماتی انکوائری کی بات کی گئی راو تحسین کے لیے تو اس میں بھی یہ شبہ تھا کہ محکمے کے اندر جا کے یہ بات دفن ہو جائے گی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں کہیں اعتراف نہیں کیا گیا وہا تھا کہ جو یہ جو ڈان لیکس تھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا یا سیکیورٹی پریچ ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں وہ دمہ دار سمجھے گئے تو اب اس میں یہ چیزیں چونکہ آ گئی اور حکومت نے کہا کہ ہم اس میں یہ چیزیں شامل کریں گے تو یہ انہوں نے مشروع طور پر اس کو واپس لے لیا اور یہی جھگڑا تھا پہلے دن سے کہ جب آپ پرائم نیسٹر خود ایک پیرا ایٹین اپروو کرتے ہیں اور جب امٹیمنٹیشن آتی ہے تو اس کا آپ تذکرہ نہیں کرتے تو اب ایک وہ چیز تو پوری ہوئی اب چیز یہ ہے کہ اس میں عوام کو پھر بھی شکوک و شبہات رہیں گے جب تک کہ پیرا ایٹین یا اس کے پورشن ہے جس میں کہ فائنڈنگز اور ریکمینڈیشن دونوں ہیں اس کو پبلک نہیں کیا جاتا حکومت کو چاہیے کہ اس کو پبلک کر دیں جنرل صاحب آپ پوری ریپورٹ پبلک کرنے کی حمایت نہیں کریں گے صرف پیرا ایٹین کی بات کریں گے لیکن پوری ریپورٹ کر دیں تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے وہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح شکوک و شبہات جنرل صاحب یہ ختم ہو جائیں گے یہ سوالات ایک دفعہ سارے سامنے آ جائیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو فوج کا سٹانس تھا جس پہ فوج کو یقین دہانی کرائی گئی چھی کہ ہم پیرا ایٹین جو ہے وہ پبلک کریں گے اور اس کے مطابق ایکشن کریں گے کم از کم وہ سامنے آ جانے چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ فوج کا موقف جو ہے وہ مان لیا گیا اس کے مطابق نوٹیفکیشنز وزارت داخلہ نے ایشو کر دیں اور اب معاملہ سیٹل ہوا ہے لیکن کسی اصول پہ کوئی گیون ٹیک نہیں ہوا گیون ٹیک نہیں ہوا تو وہ کیا اصول ہے بنیادی جس کا اصول بنیادی وہی تھا کہ جس چیز پہ اتفاق رائے تھا وہ یہی تھا کہ پہرہ ایٹین پرائم نیسٹر نے منظور کیا لیکن جب پہلی نوٹیفکیشن نکالی تو اس میں آپ کچھ ہرہ پھیری نظر آتی تھی کہ آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعد میں لوگوں کو کہیں ادھر ادھر کر دیں گے کیونکہ آپ نے جل صاحب اس نئی پریس جو پریس ریلیز منسٹری آف انٹیلئر سے آئی ہے اس سے کس طرح انشور ہوتا ہے کہ پروید رشید صاحب کو دو سال بعد پارٹی کے اندر کوئی پورٹ فولیو نہیں دے دیا جائے گا راو تحسین صاحب کو جب نیشنل سیکیورٹی کی بریش کا آپ اطراف اس میں کر لیتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے یا تو یہ اپنے آپ کو بریو ذمہ کرنا ہے بریو ذمہ کرنا ہے کہ عدالتوں میں چلے جائیں اگر بریو ذمہ نہیں کراتے تو تصور یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا انہوں نے تسلیم کر لیا کیونکہ ان کو جو بھی ان کے خلاف ایکشن ہوا انہوں نے قبول کیا اب اس صورت میں پھر یہ کہیں اور جا نہیں سکتے اگر یہ جائیں گے تو ان کو نیشنل سیکیورٹی حیزر سمجھا جائے گا یہ ویسے جنرل صاحب آپ انٹرپرٹ کر رہے ہیں مجھے ایسی چیز اس نوٹیفکیشن اس پریس ریلیس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے نہیں اس میں وہ چیز تو ہے نا کہ آپ سیکیورٹی بریچ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو لکھا ہے ناستہ وہ تو لکھا ہے پہلے پہلے کے اندر بھی موجود ہے جو اپنس کو انہوں نے کہا ہے پہلے میں سیکیورٹی بریچ نہیں تھا اس میں پروید رشید کا نام نہیں تھا پروید رشید صاحب کا نام نہیں تھا لیکن اپنس کو کلیرلی ہدایات دی گئی تھی کہ کوڈ آف کنڈکٹ ڈیویلپ کریں وہ اس وقت لکھا اور آج بھی وہ ہے لیکن اس کے اندر لکھا ہو ہے کہ ایشیوز ریلیٹنگ ٹو سیکیورٹی آف پاکستان اور تو انشور دیر سٹوریز آن ایشیوز آف نیشنل ایمپورٹنس اینڈ سیکیورٹی آر پپلش بائی ایبائیڈنگ بیسک جنرلسٹک ایڈ ایڈیٹوریل نورمز تو وہ بات تھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دوبارہ افضل بٹ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی بٹ صاحب یہ زفر عباس صاحب کا اور سیرل المیڈا صاحب کا معاملہ اے پی این ایس کو ریفر کر دیا گیا ہے آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر کہا تاکہ یہ فورم نہیں ہے یہ اور کہیں جانا چاہئے کوئی وضاحت کریں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پریس ریلیس سے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جنرل صاحب ماشاءاللہ بہت آلات تکہ ہی نظر رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ آئی یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے ٹال لیکس والا کہ جن جن کو سزاوات آیا گیا تھا ان کے متعلق جو جو کچھ ہونا تھا جزاو سزا کا سلسلہ بہو گیا آئی ایس پی آئر نے اپنا ٹویٹ واپس لے لیا میں سکتا ہوں یہ بڑی اچھی خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے سسٹم کے لیے پاکستان کی نیک نامی کے لیے لیکن بیٹس آپ آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ اندر ہوا کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام سیٹلمنٹ ہو گئی آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ سٹوری جو ہے جو انکوائری کی ریپورٹ ہے یہ پبلش کی جائے آن کی جائے دیکھیں اگر یہ مطالبہ آج آئی ایس پی آئر سے آئی ایس پی آئر سے تو کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے یہ تو جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی ایس پی آئر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے وہ شرائط وہ چیزیں پوری کر دی ہیں جس پہ معاملہ اٹکا ہوا تھا تو جب وہ پوری ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا پھر تو اور کوئی جھگڑا نہیں پیرہ ایٹین جس پہ اٹکا ہوا تھا معاملہ وہ اس کے مطابق اب نوٹیفکیشن آ گئی اب صرف اس میں یہ ہے کہ پیرہ ایٹین کا میں کہا رہا ہوں کہ وہ اگر پبلک کر دیں تو پھر عوام میں چہے میں کوئیاں ختم ہو جائیں گے اچھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کل سے اچھی خاصی پازیتے پیشرفت ہو چکی تھی کل بھی اگر کل آپ کل کا ڈاؤن خبار آپ دیکھیں تو اس میں ایٹی این ایس کا ایک پریس لی چھپا ہے دیکھیں جو کہ ایپی این ایس کا ڈومین نہیں ہے کہ وہ خبارات کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی وہ ایک اشتہارات کے حوالے سے مالی معاملات کے حوالے سے ہے اور گزشتہ کافی عرصہ سے ڈاؤن خبار کی مینجمنٹ اور سمجھیں کہ دفاعی داروں اور اس میں حکومت اس کے ساتھ ہی درمیان ایک چیز جو ہے اس میں ایک کافی عرصہ سے ایک تنازہ چل رہا تھا کہ گزشتہ دنوں جب کپی کے میں ایک واقعہ رون ماہ ہوا جس میں چند دیشت گرد بھی مارے ہوئے اور مارے گئے تھے اور چند ہمارے فوجی دوان شہید ہوئے تھے دان خبار نے وہ سب کے لیے ایک ہی زمان اسعمال کی تھی دیشت گردوں کے لیے بھی اور پاک فوج کے شہدہ کے لیے بھی جس میں یقینی طور پر میرے بھی جیز بات ہے آپ کے بھی ہوں گے یہ ظاہر ہے ہمیں فوج کے سیاسی معاملات پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ سیاسی معاملات جاتی ہے ادرویز وہ ہمارے محافظ ہیں وطن کے محافظ ہیں اور وہ ہمارے لیے مصیب کے کارتے ہیں راتوں کو پہرہ دیتے ہیں ہم سکون سے سوتے ہیں تو اس لیے دیشت گردوں کے دیشت گردوں کے ہاتھوں جو بھی مارا جاتا ہے ہم اسے شہید سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات سے کافی اختلاف چل رہا تھا ٹھیک ہے کل پھر ایٹی این ایس کی طرف سے اپنی تمام ممبر آرگریزیشن کو یہ ایک سرکر بھیجا جیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہمارے جو پاک تھوڑ کے جوان جیشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کا نشانہ بنتے ہیں تو انہیں شہید لکھا جائے ٹھیک ہے جی کیونکہ دان خبار یہ کہتی تھی کہ ہمارا انگریزی اخبار ہے تو ہم بینیزی پوٹو کو بھی شہید نہیں لکھتے اس میں ٹکشری میں ہم کہا جائیں کہا سے اس کا تعلق تعلق کیسے جوڑ رہے ہیں آپ ڈان لیک سے اس لیے کہ آپ کو تھوڑا ساب بیک رون میں جائیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کنٹومنٹ کے جتنے پاکستان کے کنٹومنٹ بور ہیں وہاں ڈان اخبار کی سبکیشن بند تھی اور اس ظاہر ہے اس شوہر پہ نہیں آ رہا تھا کل ای پی ای لیس نے جب وہ دیا اور اللہ کرے کہ دان کی تظامیہ نے اسے بنوان تسلیم کر لیا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ جو بھی جوان دہشت گردوں کا سامنہ کرتے وہ شہید ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بیسک تسل تھی اداروں کے درمیان اور یہ کل سخت ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد اللہ کرے کہ دارے جو آمن سامنے کھڑے نظر آتے تھے انہیں بھی حالات کیا احساس ہو گیا کہ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے اندر بھی پشمن ہے سہاد پہ بھی تشمن ہے باہر تشمن ہے اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہیں گے تو پاکستان کے لیے لقصان دے ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل عمجد شعب صاحب لیکن جو بیسک ٹرانسپرنسی کی بات ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈان کہ اتنی دیر ڈٹے رہے دونوں فریق کیا وجہ تھی کہ اتنی ڈیلے ہوئی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ سب کچھ سامنے آنا چاہیے جنرل عمجد شعب صاحب یہ بلکل ٹھیک ہے جو یہ جو معاملہ ہے یہ بلکل صرف فوج کا نہیں تھا یہ پاکستان کی سلامتی کا تھا سو لازمی بات ہے کہ تمام لوگ اس سے متاثر تھے پورا ملک اس کا فریق ہے لیکن دوسری طرح یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ جو آج کل کے حالات ہیں وہ بھی بڑے مختوش ہیں جن میں آپ تنازات کو بہت طول نہیں دے سکتے تیسرا ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مطالبہ تھا آرمی کا کہ جی آپ اس پیارہ ایٹین کے مطابق نوٹیفکیشن کریں تو جب پورا بھی ہو گیا تو پھر بھی آپ اگر فساد کو کھڑا رکھیں وہ بھی مناسب نہیں لگتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا ان ساری چیزوں کے باوجود ملکی سلامتی کا معاملہ پوری طرح ریزول نہیں کیا گیا ہماری حکومت جو ہے وہ سلامتی کے معاملے کو بہت ہی سرسری طریقے سے لیتی رہی ہے اس ایشو کو مکمل طور پر حل نہیں کیا گیا آصف غفور صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی بڑا زبدست کام کیا حکومت جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی جس کی وجہ سے ٹویٹ آیا تھا وہ پورا ہو گیا فوج اس لئے آج سے کہہ سکتی کہ ہم نے انکواری کو مانا تھا کہ وہ درست ہے اور انکواری کے ریکمینڈیشن ہم چاہتے تھے کہ وہ پوری طرح امیمینٹ ہو ہو گئی ہم مطمئن ہو گئے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں عمران خان یا دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں پاکستانی کے ایسی ایک ایسی اگر آپ دیکھیں تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ان تین حضرات نے کیا اصل یہ ہے کہ ان تینوں کو پکڑ ان کی انٹروجیشن نہیں چاہیے اور ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ انکوائری نے آپ کے سب سے اہم چیز تھی جو کہ سامنے جل صاحب ہمارے سامنے تو نہیں ہے تو اس کا مطلب وہاں نہیں ہے انکوائری میں تو اصل قصہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آدمی کوئی کرتا ہے تو وہ کوئی بےوقوفی کی وجہ سے نہیں کرتا نہ یہ ہے کہ اس کوئی رات خواب دیکھا صبح اس کی تکمیل کرنی ہے وہ بھی نہیں ہوتا موٹی اصل قصہ یہ ہے کہ اس کے مقاصد ہیں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہے اور یہ بھی جنرل صاحب آپ کے کنسر جور بھی ہے آرمی نے مٹی ڈالی پہلے سے جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ انکوائری جو ہے پرائیم نیسٹر صاحب خود آرڈر کرنے پرائیم نیسٹر کے آفیس میں مارکہ ہوتا ہے آپ اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی آدمی نیکچوری کی آپ خود انکوائری کر لیتا ہے دونوں پارٹی نے اگری کیا میں تو یہ کہ یہ مٹی اس وقت ڈالی گئی جب ہم نے اس چیز پہ اگری کر لیا کہ آپ انکوائری آرڈر کریں اور آپ ہی اپنے گواہ پیش کریں وہ ہی انہی کو فیصلہ کرنے دیں رونا ادھر یہی اگر عدالت کے اندر معاملہ چلا گیا تو وہ کچھ اور بن جائے گا افضل بٹ صاحب آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا بار بار یہاں کر ہو ملک ملک کچھ تماشا نہیں ہے ٹھیک اب ہم بھی اس میں تمام اداروں نے ایک دوسرے کو پرداشت کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے ہر معاملے پہ ہم کہیں سکورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے تو پھر ایک دوسرے پر سکورٹی کمپرومائز کرنے ایک ایک سو مقدمات چل جائیں اور بات پھر کئی اور چلی جائے بات صاحب آپ کا نکتہ آگیا میرے پاس بہت شکریہ افضل بات صدر پی ایف یو جے لیفٹین جنرل ایٹائیڈ شویب صاحب لیکن ناظرین تمام معاملات کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں قانون کی بالا دستی کی اور انصاف کی اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے یہی کچھ اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جانا کہ کلب وشن یادیف کو پاکستان کے اندر جو سزا دی گئی ہے اس سے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ دیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا لیکن جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے پریس سٹیٹمنٹ ہمارے پاس پہنچا اور جسے ہم نے دیکھا اس کے مطابق کسی قسم کے ابھی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے کیا بھارت وہاں پہ گیا کیوں ہے پاکستان کے حوالے سے جوریس ڈیکشن کیا ہے کیا وہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک قانونی تنازے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں علی زفر صاحب سابق سپریم کورٹ بار اسوسییشن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھتیا تھوڑا صاحب بریفلی ہمیں بتا دیجے گا آئی سی جی اب ہے کیا جورس ڈیکشن اس کی کیا بنتی ہے اور بھارت کیوں پہنچ کے آپ پہ دیکھیں جو ویانہ کنونشن ہے ہماری 1963 کی انٹرنیشن کوٹ آف جسٹس اگر پارٹیز میں آپ اس میں سمجھواتا ہو تو انٹرنیشن کوٹ آف جسٹس اپنا کیس لے جا سکتے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ ایک طرح ایک کرمیل جورس ڈیکشن ہے اس کی آئی سی جی کی لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے بڑا کلیرلی یہ جب آئی سی جی کو یہ کنونشن بیانہ کنونشن میں آئی سی جی کو انٹرنیشن کو جورس ڈیکشن دی ہے تو بڑی کلیرلی یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اپنے ڈسپیوٹ ادھر نہیں لے جا سکتے تو یہ ایک طرح جو انڈیا نے اس وقت کیا ہے یہ اپنی ہی اگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے جس طرح پاکستان ان کے خلاف نہیں لے جا سکتا آئی سی جی میں اس طرح وہ بھی پاکستان کے ایشو پہ وہاں نہیں لے جا سکتے یہ ایک انٹیرم میجر مجھے جو ریپورٹ ملی ہے کہ انٹیرم ایک آرڈر دے دیا ہے لیکن یہ آرڈر پاکستان پہ میری نظر میں لاغو نہیں ہوتا پاکستان نے جو ایک ٹیرورزم یا سپائے کی چارجز کے تحت ایک آدمی کو پکڑا پکڑنے کے بعد اس کو ٹرائے کیا آرمی ایک کے تحت اور اس کے بعد سزا دے دی تو یہ ہماری اپنی سوورینیٹی ہے ہماری اپنی مرضی ہے جس طرح کسی بھی ملک میں اگر کوئی سپائے جائے گا یا جاسوس جائے گا پکڑا جائے گا یا کوئی ٹرریس کسی اور ملک سے آ کے پکڑا جائے گا تو وہ اس کو اپنے قانون کے مطابق سزا دیں گے وہی ہم نے کیا ہے اور ہم اپنی سوورینیٹی کسی ایک آئی سی جی کو نہیں چھوڑ کے ہم نے کوئی سائن ہی نہیں کی ایسی اگریمنٹ جس کے تحت ہم آئی سی جی کو کہیں کہ جناب آپ ہمارے اوپر ایک سپیریئر کوٹ بن کے تو ہماری جو اپنی لوہ ہے قانون ہے اس میں اگر ہم سزا دے رہے ہیں تو آپ سزا کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھارت جو نکتہ بھارت اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلبوشن جادیف کو پاکستانی ایجنسیز نے اغوا کیا ہے کلبوشن جادیف پاکستان بھلوچستان میں نہیں تھا کلبوشن جادیف ایران کے اندر موجود تھا اور وہاں سے اس کو اغوا کر کے لے کر آیا گیا ہے یہ بھارت کیس بنانا چاہ رہا ہے یہ بھارت نے کیس بنایا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف کیڈ ڈیپنگ کا کیس بنا کے اور پاکستان یہ تو ان کا فیکچول موقف ہے نا وہ ایک اپنا موقف پیش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سوال یہاں یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہماری اوپر آ کے پاکستان اور انڈیا کے ڈسپیوٹ میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اور ایک ملیٹری کوٹ جو آرمی جیے آئی سی جی کو ہم جوریس ڈکشن نہیں دے رہے پاکستان جوریس ڈکشن نہیں دے رہا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو تو پھر اس کو جوریس ڈکشن اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ ایسا حکم پاس کرے اٹلانٹک تیارے کا ایک کیس تھا جو پاکستان انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے کر گیا تھا اور غالباً انڈیا نے ایکزیکٹلی یہی پلی لی تھی اس کے اندر بھی کہ آپ کو جوریس ڈکشن نہیں ہے ہمارے درمیان تنازع کے اوپر کسی قسم کی رولنگ کرنے کے لیے اگر بھارت پہلے یہ پلی لے چکا ہے انیس سو نینانوے کا یہ کیس ہے تو اب وہ کارامت ثابت ہوگی اگر پاکستان اس پلی کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے سامنے رکھتا ہے علی زفر صاحب جی بلکل آپ دیکھیں ورنہ تو اگر ایسی بات ہے تو پورا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے جتنے وہاں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اور جہاں وہاں کا فیر ٹرائل ہی کسی کو نہیں مل رہا تو پھر تو سارے کشمیر کے جو ایشیوز ہیں وہ آئیسی جی میں جانا چاہیے اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو پھر فیصلہ کرنے دیں ان ایشیوز پہ وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کسی قسم کی جوریز ڈکشن نہیں دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی دے تو اب جب پاکستان کی باری آئی ہے تو وہ وہاں لے گئے یہ بسیکلی ایک پروپوگینڈا میرا خیال ہے ایک ٹول ہے لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ اس کو پوری طرح جواب دے گی قانونی جواب دے گی بڑا کلیرلی جواب دے گی اور اس کو کوئی اس کو کوئی عام ایک اٹیک ہماری جوریز ڈکشن پہ اور سوبرینٹی پہ نہیں دیکھا جائے گا اس کو اس کو سمجھا جائے گا جس طرح ہے کہ انڈیا نے ایک نئی چال چلی ہے اور اس چال کا پورا پروپر جواب دے گا ہمارا ہمارے جو لاؤ منسٹری اور ہماری جو فورن منسٹری ہے یہ ان کے اوپر بہت بڑا ایجٹ اوبلگیشن ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو جوریز ڈکشن کا معاملہ ہے جو کہ عام طور پر ہماری اپنی عدالتوں کے اندر بھی وقلہ اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ جناب پہلے آپ اپنی جوریز ڈکشن تیہ کر لیں وہ فور موسٹ ہے سب سے پہلے اٹھایا جانا چاہیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے جی بالکل ان فیکٹ یونائٹڈ سٹیٹس اور جرمنی کا ایک بار ہوا تھا وہاں جرمن نیشنلز کو موت دے دی تھی یو ایس اے میں اور یہ جرمنی چلا گیا تھا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں حالانکہ وہاں ایسا کوئی جساں پاکستان اور انڈیا نے کہا ہے کہ ہماری جیوز ڈکشن ہمارے ڈسپیوٹس میں آپ کی جیوز ڈکشن نہیں ویسی کوئی بات نہیں تھی لیکن تب بھی امریکہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جب کوئی آئے گا کوئی ٹیررسٹ جو لیکہ بھی لیتا اور ہر ملک لیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا میجر کوئی ایشو ہے بلکہ جو پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے میرا خیال ہے ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی آپس میں جو ویانا کنونشن نائنٹین سکسٹی تھری میں انہوں نے جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو جو جو ڈکشن دی ہے اس میں بڑا کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آپس کے ڈسپیوٹس کو ہم اس میں نہیں لا سکتے علی صاحب ایک عام تاثر پایا جاتا ہے یہ اٹلانٹک تیارے کا کیس پاکستان نے لڑا اس کے بات بھی ابرا کشن گنگا کی بات کر لیں بگلی ہار ڈیم کی بات کر لیں جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں جہاں گئے وہاں کی بات کر لیں تو اہم تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایسے فورمز جو ہیں بڑی طاقتوں کو بڑے ملکوں کو زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کو oblige ضرور کرتے ہیں ان cases کے اندر آپ کی feeling کیا ہے دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا آپ جس طرح کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے جتنے آپ زیادہ طاقتوار ہوں جتنا آپ کا زیادہ influence ہو تو آپ obviously آپ کی بات زیادہ سنی جاتی ہے لیکن میرا خیال ہے جو آپ جن cases کا example دے رہے ہیں وہاں پاکستان کا میرا خیال ہے اس وقت کی حکومتوں کا بڑا قصور ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی case میں جاتے ہیں تو آپ اپنی سب سے پہلے چیز دیکھتے ہیں کہ میری legal team کیسی ہے اور legal team کو آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے experts اپنی اپنی field کے لانے پڑتے ہیں جب انڈیا کی team گئی تھی تو انہوں نے دنیا کے top 10 یا 15 experts کو ایک ہی کمرے میں بٹھا کے case لڑا ہے ہماری طرف سے ہم نے hap hazard طریقے سے case لڑا کوئی ایسے لوگ لے گئے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا international law سے ان کو سمجھ بوجھ نہیں تھی water issues کا dispute کا سمجھ نہیں تھی تو ہم نے اپنا case کو بہت lightly deal کیا bureaucratic طریقے سے انڈیا نے تیاری کے ساتھ کیا تو وہ جیت گئے simply ہر case کا یہی ایک basic principle ہے کہ آپ اپنی legal team کو properly تیار کریں اپنے موقف پہ ہر expert کو بٹھائیں اور پھر present کریں جس کے بعد آپ ہار جیت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ attempt ہی نہیں کریں گے تو پھر ہار نہیں ہے میں ان cases جن کو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ہمارا قصور بھی ہے لیکن یہ case جو انڈیا بات کی کہ حکومت کو اپنی legal team کا انتخاب کرتے ہوئے ان کو بڑے سخت پیمانے پر جانچنا چاہیے حالی میں ان cases کی میں بات کر رہا تھا ریکو ڈیک بھی مجھے یاد آ گیا وہ case بھی ہار آئے وہاں پہ باہر جا کے دیٹیل کے اندر پروسیڈ کیا تھا اور خامیہ آئیڈنٹفائی کی تھی جی بالکل درست پر رہے ہیں پر سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے یہ کہا تھا کہ یہاں بڑی کرپشن ہوئی ہے لیکن وہ جو case arbitration میں چلا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے ہم خود دیکھیں ہیں جو ہمیں سمجھ کی جانا چاہیے انٹرنیشن کوٹ مختلف ہوتی ہے کوئی کنسلٹیشن کا process حکومت کے پاس ہونا چاہیے اٹرنی جنرل آفسس سے روٹ ہونا چاہیے بار اسوسییشن سے مشاورت ہونی چاہیے پاکستان کا case ہے خالی کسی فرد کا case نہیں ہے کنسلٹیشن کا process ہونا چاہیے علی صاحب اس کے اندر بالکل absolutely correct جناب مجھے تو یاد ہے کہ جب ہمارا water dispute issue اٹھا انڈیا کے ساتھ تو انگلینڈ کے بہت مہر تھے جو top 3 یا 4 ان کی پوری پی ایش ڈی ہی تھی water disputes انڈیا پاکستان کے اوپر میں اس کیس میں آکے مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پاکستان origin کا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے کام کروں اس میں پاکستان کیلئے لیکن اس وقت کی حکومت نے ان کو کسی قسم کا گھاس نہیں ڈالا بلکہ وہ اپنے ساتھ دو تین experts لے کے آرہے تھے وہ انڈیا نے ان کو ہائر کر لیا اور جو دوسرے experts تھے وہ انڈیا کی طرف سے پیش ہوئے یہ خامیاں ہیں ہماری جب ہمیں کوئی volunteer بھی کرنا چاہے تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان کو گھاس نہیں ڈالی خود پتہ نہیں گھاس کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں علی زفر صاحب یہ جو بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے convention ہی نہیں follow کیے کلبوشن جادیف کے اوپر ہر قانون کی خلاف ورزی کر چھوڑی کانسلر ایکسس بھی ہمیں نہیں دیا یہ دیکھیں بڑی زبردست پوائلیشن کی ہیں پاکستان نے پاکستان نے تو آپ کے ہم نے بڑا کلیرلی اپنے قانون کے مطابق جو ہمارا آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق پوری طرح جو جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں ٹرائل کی آرمی ایکٹ کے تحت وہ پوری کی ہیں اب وہ انڈیا نے تو کہنا ہی کہنا ہے بلکہ انڈیا کے میں پروگرام پہ تھا ریسنٹلی اور ان کے کوئی ریٹائر جنرلز بھی تھے ادھر تو ان کو میں نے کنفرنٹ کیا میں نے کہا جی دیکھیں آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے وہ بھی اور آپ کا بھی ایک ہی ہے پروسیسز آپ کے بھی ایک ہی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سپائر پکڑا جائے کوئی جاسوس پکڑا جائے آپ اس کو پروسیجرز کے تحت آرمی ایک کے تحت ٹرائ کریں گے تو اس میں کوئی مجھے وہ نہیں نظر آرہا کہ آپ چیک آپ کا ایک سپائر پکڑا گیا ہے تو آپ الگیشنز لگا رہے ہیں کہ یہاں تو انصاف ہی نہیں ملا تو یہ بات نہیں ہے انصاف اگر نہیں ملا تو آپ کشمیر مشین زیادہ بڑی ہے ہمارے سے تو دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں تو زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کیس بھی اسی لے لے کے گئے ہیں تاکہ پبلسٹی کر سکیں چیک علی زفر صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کلبوشن جادیف کے معاملے پر اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب بنی گالا کے گھر کے حوالے سے جس میں سی دی اے نے ریپورٹ دے رکھی ہے کہ غیر قانونی ہے آج زفر علی شاہ صاحب نے اس کیس کے اندر پارٹی بننے کی درخواست کی جو منظور ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ قوانین کے مطابق ریگولیشن کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ اور وزیر آزم ہاؤس جو ہیں وہ بھی تعمیرات جو ہیں غیر قانونی ہیں جانیے اس کے بعد چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے ساتھ دو اہم کیس کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہوئی اس کے بارے میں آپ بتانا ضروری ہے ایک میں امران خان صاحب کی نا اہلی کیس ہے جس کے اندر آج چیف جسس آف پاکستان نے دانیال عزیز صاحب اور ساتھ حنیف عباسی صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے سرزنش کی اور کہا کہ آپ اداروں پر اس طرح انگلیاں مت اٹھائیے دانیال عزیز صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کیس تھا امران خان صاحب کا اس میں ہم نے کچھ کومنٹ کیا تھا تو سپریم کورٹ کا شاید اس میں ذکر نہیں تھا جس پر چیف جس صاحب نے کہ آپ مزید گفتگو مت کیجئے جتنی آپ نے بات کر لی ہے وہ بھی بہت کافی ہے جس طرح سپریم کورٹ کے حوالے سے کومنٹ کیا جا سکتا ہے یہ نہ ہم مکمل پابندی لگا دیں میڈیا کے حوالے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے اور یہ کہنے کے حوالے سے کہ ہم جیت گئے اور دوسری پارٹی ہار گئی کورٹ نے یہ کہا اس کا مطلب یہ تھا یہ چیف جسٹس صاحب کا کنسرن تھا دوسرا معاملہ بھی بہت اہم بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے کیس ہے جس میں عمران خان صاحب نے درخواست دے رکھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان تین رکنی بنچ یہ سماعت کر رہا ہے آج سی ڈی اے نے جو ریپورٹ داخل کی ہے سپریم کورٹ میں اس کے مطابق تو عمران خان صاحب کا جو اپنا گھر ہے وہ بھی غیر قانونی ہے کل کی ریپورٹ ہے وہ بھی غیر شاہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ وزیر آزم ہاؤس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی اسی احاتے میں ہے جو ممنوع قرار دیا گیا ہے تعمیرات کے حوالے سے زفر علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم ملیگنون کے سینئر رہنما ہیں لٹیگیشن میں انوالو ہو گئے سپریم کورٹ کے بنی گالا کے حوالے سے پہلے چیف جسٹس صاحب کی ابزرویشنز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں شاہ صاحب آپ دیکھتے رہتے ہیں پاناما کے کیس کے اندر جو میلا لگتا رہا اب عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے جو دونوں طرف سے بات چیت ہوتی رہتی ہے جس کے اندر کورٹ کے آرڈرز کو کورٹ کی ابزرویشنز کو بھی انٹرپرٹ کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے دیکھیں فیس صاحب کے بنیادی طور پر یہ دو بات ہیں ایک تو جو کورٹ کورٹ یہ اوپن کورٹ یعنی ان پر انٹر 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 انلیس کہ عدالت جو خود ہے اس پر پابندی نہ لگا ہے کہ اس کے اندر صرف بیس بیٹھ سکتے ہیں یا دس بیٹھ سکتے ہیں یا بغیر پاس کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اوپن کورٹ اوپن کورٹ اینی بیڈی کوئی پابندی نہیں ہے اس کا تعلق اسلامباد سے پینڈی سے لار سے پابندی نہیں ہے پابندی نہیں ہے عدالت کی سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ایک یہ پہلو ہے دوسرا پہلو ہے ایک فریڈم اپ پریس آپ کی برادری کا اور آپ کا جو کیمپ ہے اس کو مکمل ازادی ہے اپنی ریپورٹنگ کرنے کی ریپورٹنگ کرنے کی اس لیے آپ کو بھی ازادی ہے کوئی اوپن کوٹ میں جا کر وہ جو کیس ایمپارڈنٹ ہے یا غیر ایمپارڈنٹ ہے اس کی ریپورٹنگ کرنے کے لیے لوگوں تک چونکہ لوگ اٹھانہ کروڑا عوام تو نہیں بیٹھے رہے وہ آپ کا انتظار کرنے ہیں کہ آپ ان کو ریپورٹ کریں مطلب کہ کیا ہوگا وہاں پر اب ان دو باتوں کی ازادی لیتے ہوئے بات پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل ورکرز یا اس قسم کے پریشن گروپ وہ چونکہ اندر سارا پریس بھی نہیں بیٹھا ہوتا نو ڈاؤٹ کہ آپ کے نمہندے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات وہ سن چکتے ہیں کوئی بات وہ نہیں سن چکتے ادربیشن ہوتی ہیں آپس پر جیجز کی گفتگو ہوتی ہے جیجز کی انٹریکشن آف مخلہ سے مخلہ کے ساتھ جی تو اس پھر جب پولیٹیکل پارٹیز بہر آ کر وہ اصل میں تو جو لیبرٹی ہے ان کو تھوڑی بہت وہ تو یہ ہے کہ اندر کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ایک قسم کا وہ فوٹو نٹ مطلب ہے کہ وہ اپنے دماغ ہی وہ لے کر وہ اپنے اس سے پچھا دیں پریس دہرہ دیں ان پروسیڈنگ سمات کو جو اندر ہوئی ہے لیکن تجاوز کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہم پولیٹیکل پارٹی والے لوگ کہ جب ہم کیمرے کے آگے ہوتے ہیں تو دماغ تو نہیں نکام کرتا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی میں ہوں مطلب ہے تو وہ اس میں بلکل آپ نے درست کہ بعض دفعہ اس قدر انکروس پرنٹ کر جاتے ہیں اپنے اس رائی تجاوز کر جاتے ہیں اور وہ سپریم کوٹ کر کے چلا دیتی ہے حتیٰ کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فیصلہ ہو گیا جی فیصلہ ہو گیا ہمارے آگے میں وہ کہاں سے فیصلہ ہو گیا تو یہ یہ کہنا کہ عدالت نے یہ بات کہی یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے جیت ہے یہ ہماری بہت بڑی اب یہ 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 نہ ایڈویسٹیشن آف جسٹس کے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے نہ خود پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھی بات ہے اور نہیں یہ آزادی صافت کی اور اگر یہ دانیال عزیز صاحب آباز نہیں آتے یا حنیف آباسی صاحب آباز نہیں آتے تو کوٹ نے کہا یہ آخری وارننگ سمجھئے کوٹ کوئی آرڈر کر سکتا ہے جس میں بار کر دیا جائے کہ یہ کیس کی سماعت ہے ہمارے پاس اگر اس سماعت کے حوالے سے لیڈران نے کوئی کومنٹ کیا باہر جا کے تو وہ اور بہت دفعہ ہوا ہے یہ نہیں کہ بڑی دفعہ ہوا ہے وہ صرف اپنا پریس ریلیز وہ کہہ دیں گے ریجزٹار کو یا دیپٹرین ریجزٹار کو کہ اپنا پریس ریلیز اس ساتھ تک کیاری کر دو پریس کو دے دو تو کیا خواہشات کیا ہیں ان لوگوں کی شاہ صاحب اچھاتے ہیں کہ عدالت جو ہے فیصلہ دے دے عمران خان صاحب کے خلاف کو نہیں کچھ تو کم علمی ہے لا علمی ہے کچھ کم علمی ہے اور کچھ غصہ اور نمبرنگ اپنے اپنے کیمپوں میں اپنے اپنی پارٹی میں تو اس میں پھر وہ لوز ٹاک کر جاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو جو بلخصوص کیمرے پہ آتے ہیں انہیں بڑی جچی تلی بات کرنی چاہیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ نہ کرتے وہ کرتے ہیں نا کیونکہ ہم کرتے ہیں کبھی سپریم کورٹ پاکستان نہ بلاتی کبھی وہ یہ دمکی نہ دیتی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بنگ کر دیں یہ نہ ہو کہ نمبر ٹانگتے ٹانگتے خود ٹنگ جائیں یہ نہ ہو چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے وان کر دیا شاہ صاحب آ جائیں ذرا اب بنیگالہ والے کیس کے حوالے سے راول دہم والے کیس کے حوالے سے جس میں آپ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی آپ نے غالباً کہا اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی آپ نے غالباً کہ اس میں آج کروں کہ اس سے پہلے ایک دو پروسیڈنگ ہو چکی ہیں آج کی یہ پروسیڈنگ جو ہے بنیگالہ کے حوالے سے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے سوہ موٹو کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک چتھی چتھی خات پتیشن لیٹر پر سپریم کورٹ آف باکستان نے جنہا پیوشن صاحب نے وہ نوٹس لیا چیک جس میں جناب عمران خان صاحب نے اس میں کچھ خادشات کا اظہار کیا کہ اس علاقے میں کوئی سیوریڈ کا سسٹم نہیں ہے پانی پلوش ہو رہا ہے اس کا راول جیل کا جیل کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے انکروٹمنٹس ہو رہی ہیں لینڈ پر جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے وہاں پر بیشبار قسم کی خلافرزیاں ہو رہی ہیں قانون کی خلافرزیاں بھی ہو رہی ہیں لینڈ بھی گریب کی جا رہی ہے اور ایک ویٹ بھائی بچی ہوئی ہے جس پر انیشیٹیو لیا کوٹ نے اور انہوں نے سیڈی اے کو بھی بنا لیا یہ لاسٹ ڈی ڈیٹ آف ہیرنگ پر جیا اس پر انہوں نے سیڈی اے کو پھر پوچھا بھائی بتائیں آپ کومنٹس داخل کر رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جس پر سیڈی اے نے کل آپ نے کومنٹس بھی داخل کی ہیں جو کہ آئی لائٹ بھی ہوئے آپ کے میڈیا میں بھی اور آج بھی اس کا ذکر ہوا ہے میں نے میں انٹرمینر ہوں میں اس پروسیڈنگ میں انٹرمینر ہوں ان دی سینس کہ میرے اپنی جو کلائنٹ ہے میرے موک کلائنٹ ہے جو کہ اور وہ کون ہے وہ ہیں اس بنی گالہ اور بنی گالہ کے بھی تھوڑی چیزی بھی بات جو میں نے سپریم کورٹ بھی بتائی ہے جناب کو بتاتا ہوں کہ اس میں وہ جو میرے کلائنٹس ہے جو کہ سن آف سائلز ہے جو پچھلے دو تین سو سال سے چلے آ رہے ہیں اباؤ ایزاد سے جو وہاں کے رہنے والے ہیں آنر ہیں لینڈ لائڈ ہیں میں نے ان بارہ چومہ عدمیوں کو جو کہ مختلف فیملیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے میں نے ایک پیٹیشن ڈالی کہ جناب یہ ایک کیس جناب سن رہے ہیں ضرور سنیں لیکن اصل میں ہم بھی وہاں کے ساندھ آف سائل ہیں ہمیں بھی سنا جائیں ٹھیک ہے ہمیں بھی سناتا ہے کہ بعد میں کوئی ہمارا انٹریس یا رائیڈ جو ہے وہ انفرنج نہ ہو جائے انفرنج نہ ہو مطلب ٹھیک ہے اس پر وہ دی جو انہوں نے علاو کر دی علاو کر دی اب آپ پارٹی بن گئے ہیں وہاں پارٹی ہاں وہ کہاں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آپنا موقف پیش کریں ضرور پیش کریں لیکن شاہ صاحب یہ بات درست ہے کہ آپ بات مکمل کر لیجے وہ میں نے دو ایک دو باتیں کی مطلب ہے اور انہوں نے کہا کیوں ہاں جیسا آپ چیز ساتھ پوچھا کیوں ہاں پر پارٹی میں نے کہا جی we are in this country party in this sense کہ ایک تو میں جناب کے نوٹر سے یہ لانا چاہتا ہوں کہ بنی گالہ بنی گالہ لگا ہوا ہے پورے اسلام آباد capital territory میں بنی گالہ نام کا کوئی revenue village ہی نہیں ہے یہ بہت کم لوگوں پتا ہے اس بات تو وہ نام کیسے بنی گالہ بنی گالہ اب یہ بات ہے ساری آئیں یہ نا مطلب ہے لیکن میں مٹی بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بنی گالہ نام کا revenue village کوئی نہیں ہے آپ cda کے کاغذات کی بات کر رہے ہیں matter of record کی بات کر رہے ہیں یہ ہے matter of record matter of record revenue village ہی نہیں ہے بنی گالہ بنی گالہ لگی رہی ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہاں پر encroachment کی بات ہوتی ہے یہ وہ encroachment اور پھر میں نے کہا cda جو cda راج پوچھ دی ہے جو میں نے تو فائل پڑھا ہے یہ 122 مکام غیر قانونی بنے ہوئے ہیں یہ cda جو ہے یہ گنتا رہا ہے ایک دو تین چار ایک سو بائیس بکول ہے اس کے ایک سو بائیس تک باقاعدہ گنتیں باقاعدہ گنتیں ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر غیر قانونی کوئی تعمیر ہو رہی ہے تو ان سے پھر ڈیل کر لیتے ہیں یہ بھی کہا میں نے یہ کہا آپ نے یہ بھی کہا آج ہم وہاں پہ نہیں تھے یہ یہ کہا میں نے یہ آپ نے آگو کیا میں نے کہا وہاں پر جو بھی تعمیر ہو رہی ہے ایک تو وہ یہ کہ وہ cda کی لینڈ پر ہو رہی ہے ٹھیک private کو کرنے دیتا ہے اپنے نہیں کرنے دیتا اب cda کی لینڈ پر یعنی سرکاری لینڈ پر ہو رہی ہے اور وہ cda کی ملی بگت سے ہو رہی ہے corruption کی طاقت پر ہو رہی ہے اور corruption کی زور پر ہو رہی ہے میں نے کہا ایک چونکہ یہ بڑا highlight ہو گیا ہے بڑی کالا اور جھیل جو ہے راول ڈیم کی جھیل میں نے کہا جی راول ڈیم کی جھیل کے کنارے جو ہیں اور کنارے کا وہ point جہاں پر maximum water جو ہے even salam کے دنوں میں بھی یا بہت زیادہ بارشوں کے دنوں میں بھی جہاں تک پانی جاتا ہے وہاں سے لے کر پھر within the radius of two kilometer کوئی construction نہیں ہو سکتی بلکہ نیرے اس طرح اترام سے اس two kilometer میں اس سے جناب یہ سپریم کورٹا پاکستان بھی آ رہی ہے یہ کیا law آپ نے کیا regulation آپ نے کوٹ کی جس کے مطابق دو kilometer کے احاطے میں راول ڈیم کے notification ہے notification ہے پھر وہ کہے ایک 92 کا regulation ہے پھر اور یہ بھی پھر میں نے وہ کہنا ہے یہ پھر کہاں سے اجازت میں نے کہا یہی تو ظلم ہے جی کہ اجازت پھر بندی والی بات ضرور ہے کہ مت بناو اور وہ بھی سیڑھیے دیکھتا رہتا ہے بنواتا رہتا ہے بنواتے رہتا ہے بنواتے رہتا ہے تو بنواتے نہیں کرتا تو یہ کہتا ہے جی کہ پھر بندی مان لی بھائی پھر بندی تھا ہے لیکن وہ بھی کوئی نوع دابطہ بتا دو کہ کس سے اجازت ایک گھر ہے جس کے آٹھ بچے ہیں اس کے آٹھ در سال کے بعد تو وہ بڑے ہو جائے انہوں نے انہوں نے شہدیاں کر رہی ہیں وہ کہاں سے اجازت لیں اور وہ بنایے مت برحال مشکور ہو ادارت کا کہا کہ انہوں نے دے دی اجازت مجھے بھی ٹھیک ہے جی اس بات پر آپ بھی اپنا موقف جو ہے وہ ضرور پیچھ کریں اب کیس جو ہے وہ فکس ہوگا نیکسٹ بھی دن اور پھر برگالے وادی بات جو آپ کو یہ اصل میں وہاں پر ایک پیر صاحب ہے اب بھی ہے ان کی زیرت بھی ہے ان کے قریب ایک اصل میں جو ریونیو بھی لے جائے وہاں ہے موڑا نور موڑا نور موڑا نور اب اس موڑا نور کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا اب بھی مزار ہے ان کے مزار کے ساتھ ایک بن ہے آپ اور ہم تو دیاتی لوگانے ہیں بنی بن جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے اس کو بن بنی یا بن کہتے ہیں اور اس کی اس کا جمعار کیا اس طرح ہے کہ وہ اس طرح بن ہے اور اس کے دائیں اور بنے پائیں اس طرح تھوڑی سی اچائی میں ایک گلاسہ ہے اچھی جنگوں ہیں بڑی جائی پتہ پہ وہ اس طرح وہ اس وقت سے پیر صاحب نے جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے یہ بن بنی اور وہ گالا اس کو کہا وہ تب سے بنی گالا تب سے وہ بنی گالا کا نام پڑ گیا شاہ صاحب تینکیو ویری مچ بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز تھیں سی ڈی اے کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے ریپورٹ میں جب سپریم کورٹ نے طلب کی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا گھر بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ موڑا نور کے حوالے سے جس سے شاہ صاحب زفر علی شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ قانونی نام ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کاغذات اور قانونی ترکازیں پورے ہوئے ہیں اور وہ ہم عدالت کو بتائیں گے آنے والے دنوں کے اندر ضرور دیکھیں گے زفر علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا ناجون فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ